محنت کرنا سب سے ضروری ہے پر یہ ایک بات ہے کس ڈائریکشن میں محنت کرنی ہے کتنی محنت کرنی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم سولہ سولہ گھنٹے انٹرنیٹ پر لگاتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتا ہے جب میں پوچھتا ہوں کہ پلان بتاؤ اپنا سکیجول بتاؤ دو گھنٹے یوٹیوب دیکھ لیا دو گھنٹے چیٹنگ کر لی دو گھنٹے وٹس ایپ چلا لیا یہ محنت تھوڑی نہیں یہ تو ٹائم کا زیادہ ہے سو محنت صحیح ڈائریکشن میں رائٹ ایفرٹ کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس لیے دنیا میں دو فیصد لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور ٹھانوے فیصد لوگ ناکام ہوتے ہیں بکہوز وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا روڈ میپ بناتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اس لیے ایٹی ٹونٹی پر ایٹو پرنسپل ہے کہ اسی فیصد آپ کا ٹائم ریسرچ پر ہونا چاہیے گیم پلین بنانے پر ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد آپ جائیں اور کام کریں سپس الار بھی وار پلین کے بغیر جو ہے وہ میدان جنگ میں نہیں اترتا سو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار دیکھا دیکھی بھیڑ چار میں کہ کوئی ایک بندہ کامیاب ہو گیا تو آپ اگلے دن جو ہے گگ بنا لیں یا آپ بیڈنگ کرنا سٹارٹ کر دیں یا آپ اپنا بلوگ بنا لیں یا آپ یوٹیوب چینل بنا لیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ نے محنت پر ٹائم نہیں لگا ہے پر ان کونٹراسٹ جب آپ اس ایٹی ٹونٹی پر ایٹو پرنسپل کو اپنی زندگی میں اپلائے کرتے ہو آپ محنت کرتے ہو آپ گین پلان بناتے ہو آپ یہ ایٹنٹیفائی کرتے ہو کہ میں نے محنت کس سمت میں کرنی ہے حقین جانے آپ کامیاب ہو جائیں گے ہاں دیر سویر اپنی جگہ